السلام علیکم کاسکر بھائیو میں ہوں آپ کا دوست شازے برشاد اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس میں سفید مکھی کے حوالے سے کہ اگر آپ کی فصل میں سفید مکھی کا حملہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا کیمیکل مفید ہیں پچھلے سال جو کافی کیمیکل استعمال کیے گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ چیئر کروں گا کیمیکلز کی کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ مکھی کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیں گے کاسکر بھائیو مکھی کنٹرول کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس مکھی کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو ہماری کپاس کے فصل ہوتی ہے جب اس کے اندر وارٹر سٹریس ہوتا ہے مطلب جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے مرقبات ہوتے ہیں جو کہ پانی کمی کی وجہ سے پودا اپنے گلینز کی مدد سے میٹھا جوس ہوتا ہے وہ نکال رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کے جو پتے ہوتے ہیں اگر آپ اس کی پچھلی طرف دیکھیں تو آپ کو وہاں پر جو اس کی مین ڈرگیں ہوتی ہیں وہ سوجی نظر آتی ہیں اور وہاں پر آپ کو کالے کالے دبے نظر آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی تھریپس کامل ہے دراصل وہ وہاں پر پودوں کے پتوں کے اوپر چھوٹے سے گلینڈز ہوتے ہیں اور جو فصل سٹریس میں ہوتی ہے تو وہ اس گلینڈز کی مدد سے میٹھے مرقبات جو ہوتی ہے وہ وہاں سے خارج کر رہی ہوتی ہے اور یہ میٹھا مواد جو ہوتا ہے سفید مکی کو بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کی فصل ہے اس کے اندر وارٹر سٹریس نہ ہو وارٹر سٹریس کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے علاقوں میں ابھی جو ٹمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ہے اور جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پودہ زمین سے پانی لے کر اس کو فضا میں بھیج رہا ہوتا ہے اس کو مطلب کہ زمین سے پانی لے کر بہارات بنا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران اگر پودہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پودے کے اندر جو مرقبات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گاڑے ہونے کی وجہ سے پودہ اس طرح کے مرقبات اپنے پتوں سے یا جو بھی اس کے جسم پر گلینڈز ہوتے ہیں اس کی مدد سے وہ باہر خارج کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو وہی میٹھا مواد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی گزہ ہے کس کے لیے مکھی کے لیے تو مکھی کا حملہ اس حصل پر بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ مکھی اس خورا کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو ابھی میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دیا بات کرتے ہیں اس کے کنٹرول کے والے سے کچھ کر بھائیو مکھی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو آپ کے پودوں میں پودوں کا رسٹ جوز کر اس پر فنگس بھی لگ جاتی ہے دوسرا یہ اپنے ساتھ وائرس کو بھی ساتھ پھراتی ہے پتہ مرول وائرس آپ نے نام سنا ہوگا اس کا مین ویکٹر جو ہے وہ یہی مکھی ہے جو کہ ایک پودے سے دوسرے پودے میں ایک فصل سے دوسری فصل میں پھراتی ہے تو مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا اگر آپ دیکھیں کہ مکھی کا حملہ انیشل سٹیج کے اوپر ہے مطلب ابھی حملہ شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر اورگینک کنٹرول یا جو کنونشنل اگری کلچر یا پرانی اگری کلچر میں جو ہم طریقے استعمال کرتے تھے جیسے کہ ہم تباکو یا تباکو کا ایکسٹیکٹ ہوتا ہے نیم آئل ہوتا ہے نیم کا تیل اس کا جو ہم سپریے کرتے تھے یا کورتوما بغیرہ کا جو سپریے کرتے تھے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کا حملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپ کو مارکیٹ میں کیمیکل کا ہی استعمال کرنا پڑے گا کیمیکل کے استعمال کے بغیر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور موجودہ جو ہمارا موسمیاتی عوامل ہیں وہ بھی اس مکھی کی بڑھوتری میں بہت زیادہ مطلب کے فائدہ من ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ مکھی کو ایسا انوارمنٹ پسند ہوتا ہے جہاں گرمی زیادہ ہو ہوا میں نمی کم ہو اور ٹمپریچر زیادہ ہو جیسا کہ بی کرنٹ ہمارے سندھ اور ساؤت پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہی کچھ بارچیں ہوں گی تو جب ہوا میں نمی کی مقدار کچھ بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مکھی کا جو پریشر ہے یا دوسرے رس چسنے والے کیڑے ہیں جیسے تھریپس ہے اور تیلہ ہے اس کا حملہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ختم نہیں ہوگا تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو کیمیکل میں میں آپ کو پانچ کیمیکلز بتاؤں گا جو اس کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو کیمیکل ہے اس کا نام ہے پائری فلیو کیونی زون جو کے مارکیٹ میں جافر ایگرو والے متوئی کے نام سے بھیچ رہے ہیں کیونکہ میں کسی کمپنی کی پرموشن نہیں کر رہا یہ وہ ایکسپیرنسز ہیں جو فارمرز نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں میں وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں مارکیٹ میں اس کی قیمت ویسے کافی زیادہ ہے بٹ اس کا جو ریزلٹ ہے مکھی کنٹرول کرنے کے لئے بہت مفید ہے دوسرے نمبر پہ جو سپائرو ٹیٹرامیٹ یا جو مارکیٹ میں موونٹو کے نام سے کیمیکل اویلیبل ہے اس کے اگر آپ ڈبل اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑا اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ میں ریٹ کرتا ہوں فارمر کے ایکسپیرنسز کی بنیاد پہ فلونی کیمیٹ فلونی کیمیٹ جو کہ آئی شائی والے اولالا کے نام سے دے رہے ہیں سجنٹا والے ڈومی کے نام سے دے رہے ہیں اسی طرح اور بھی گروپس ہیں جو کہ مختلف نام سے فلونی کیمیٹ کیمیکل کو بیچ رہے ہیں یہ بھی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی مفید ہے اس کے علاوہ جو دوسرے زہر ہیں نیکوٹینوائیڈز کے نائٹن پائرم وہ بھی لوگ کافی استعمال کر رہے ہیں بٹ جو میں نے آپ کو پہلے تین کیمیکل بتائیں ہیں پائیرو پائری فلیو کیونیزون سپائیرو ٹیٹرامیٹ اور فلونی کیمیٹ جو کہ مارکیٹ میں مختلف برینڈز کے نام سے اویلیبل ہیں جن میں سے کچھ کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے جو ہماری مکھی کی شرع نقصان کی جو معاشی حد ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ وقت پر کنٹرول کر لیں گے تو آپ بہتر لے سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ